بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے شروع تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستو سے ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز دوستو آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کی تو پلیز لائک کریں چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستو آپ یہ میرا پروگرام فیس بک پیج کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک گھرے لو گائے چیک کروانے جا رہے ہیں تو باقی ساری تفصیلات دیں گے پہلے گائے نیچے گائے کے بچڑا ہے وہ پہلے آپ کو چیک کروانے دیا یہ گائے ہے ابلک پٹیلی گائے ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی گائے ہے گھرے لو گھر کی گائے ہے تو یہ آپ کو ساری انفارمیشن دیں گے لیکن دوستو پلیز اپنے دوستو کا ساتھ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کریں اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں فالو کریں تو اپنے دوستو کو ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو یہ گائے ہے ماشاءاللہ خوبصورت اچھی تو ابلک پٹیلی گائے ہے ماشاءاللہ یہ چیک کارلے گھر میں کھڑی ہے گریلو گائے ہیں اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو یہ اوپر نمبر چار رہا ہے نصیر بھائی کا نام ہے تو لوکیشن بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساری تفصیلات دیتے ہیں پہلے آپ گائے چیک کر لیں اچھی طرح سے پھر ساری تفصیلات دیتے ہیں دوستو یہ اپنا دوسری بار اس نے ڈلیور کیا تقریباً آٹھ دن ہو گئے اس کو سوئیوئی کو نیچے اس کے بچڑا ہے اور گائے کا یہ تھانوگارہ آپ چیک کر لیں مٹھ مٹھ کتھان ہے اور وقت پھر لگا ہوا ہے ما شاء اللہ اچھی گائے اور صاف ستری ہے جو چیک کریں آپ کی نظروں کے سامنے اتھان وغیرہ تو اس کو کوئی ڈکا ڈکا نہیں لگا ہوا اسیل اشراف ہے اور گھر کی گائے ہیں انشاءاللہ جو بتائیں گے بھائی ہوگا تو دوستو اس کا جو ملک ریکارڈ ہے وہ دونوں ٹائم کا بارہ کلو ہے حاضر موقع پر چوا کے دیں گے اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو دو ٹائم کی چواہی کر کے لے جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اوپر نصیر بھائی کا نمبر ہے کال وارس اپ جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور گائے کھری سکتے ہیں ما شاء اللہ اچھی گائے اور بہت خوبصورت ہے اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے تو انشاءاللہ جو دودھ بتائیں انشاءاللہ پورا کریں گے کوئی دوست جائے وہاں پر چواہی کریں جو اپنی تسلی کریں انشاءاللہ تسلی کا ساتھ لے کر آئے اگر کوئی دوست نہیں آسکتا تو کارگو الویبل ہے تو کارگو الویبل ہے اگر کسی دوست کو آن لین چاہیے ہو تو وہ کارگو بھی کار دیتے ہیں نصیر بھائی کا نام ہے تو دوستو اب ہم آپ کو اس کی لوکیشن بتاتے چلیں یہ کھڑی ہے جی اپنا چیچہ وطنی شہر میں یہ کھڑی ہے تو آگے مزید آپ رابطہ کر کے یہ ڈسکس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ گائے تھی اور یہ بیشڑا سا دودھ اس کا نیچے بارہ کلو ہے اور یہ سوئے آٹھ دن کی اگر کسی دوست کو چاہیے ہو نصیر بھائی کے ساتھ رابطہ کرے اللہ حافظ پاکستان